ہائی فرنڈز آج میں ایک انٹی ہائپرٹینکسیو میڈیسن کا ریبیو کرنے جا رہا ہوں بڑھے ہوئے بلڈ پریسر کو کم کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے برانڈ نیم کے اگر ہم بات کریں تو بائی شوٹ ہے 5 میلی گرام ٹیبلٹ برانڈ نیم سے مارکیٹ میں اپلافد ہوتا ہے جے بی کیمیکلز ان فارمسوٹیکلز لیمیٹیٹ کے دوارے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے کمپوزیسن کے روپ میں اس میں 200 پروڈال 5 میلی گرام کی ماترہ میں اپلافد ہوتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین ٹیبلٹ کے ایک اس ٹپ مارکیٹ میں 85 روپیز کا اپلافد ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مش نہ کریں اگر فرنڈز آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیریانسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے لبون تک ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آئے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنڈز بی سیلیکٹ 5 ٹیبلٹ جسے انٹاس فارمسٹیکلس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے کوربیس 5 ٹیبلٹ جسے ٹورینٹ فارمسٹیکلس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے جبیسٹا ٹیبلٹ جسے یو ایس وی لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے بیسو ہارٹ 5 ایم جی ٹیبلٹ جسے مینکینڈ لیمٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے کونکور 5 ٹیبلٹ جسے مرک لیمٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے تو فرنڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ بھی یہ کچھ ایسے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں جن کا سالٹ یا مالیکیول سیم ہوتا ہے اور یہ ایفیکٹ بھی سیم پروڈیوز کرتے ہیں اس لئے آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کے استطیق پر ان پروڈکٹ کو بھی پرچس کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فرنڈز اس میڈیسن کے کچھ یوزز کے بارے میں تو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ایک انٹی ہائپر ٹینسو میڈیسن ہے یعنی بڑھے ہوئے بلڈ پریسر کو کم کرنے کا کارے کرتی ہے انجائنا پیکٹوریس کے کیس میں یعنی جو ہارٹ ریلیٹڈ چیسٹ پین ہوتا ہے اس کے لئے بھی اس پروڈکٹ یا میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ایریدیمیا یعنی ہارٹ کے جو گتی ہوتی ہے اس کے کم ہو جانے یا آدھیک ہو جانے یعنی اس میں جو فلکچویشن ہوتا ہے اس کنڈیسن میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کے کیس میں اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی مایگرین کی استطیقی یعنی ایک پرکار کا جو سردرد ہوتا ہے اس ستھیتی میں بھی اس پروڈکٹ یا اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو نیارلی آل میڈیسن میں جو نازیا اور وومٹنگ کا جو فیچر ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں اس کے ساتھ میں ہیڈیک ہو سکتا ہے یعنی سردرد ہو سکتا ہے آپ کے جو ردے کی گتی ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے شریر میں ادھک ماترہ میں تھکان ہو سکتی ہے کبج ہو سکتی ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے ڈلنس ڈیجینس اور ڈراؤجینس کا سیمٹمز آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہاتھ پیروں میں تھنڈا پن آپ کو ادھک فیل ہو سکتا ہے فرینڈز یہ اتنے سارے اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں فرینڈز یہ میڈیسن کو کیسے کارے کرنا چاہیے یا میڈیسن کو آپ کو کیسے لینا چاہیے تو فرینڈز ڈاکٹر کے ڈوج اور ڈیلویشن کے اکارڈنگلی ہی آپ کو میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے سیلف میڈیگیسن نہیں کرنا چاہیے اس کے ڈوج یا اس کے سیڈیول کو آلٹر نہیں کرنا چاہیے میڈیسن کو ثابت نگلنا چاہیے کسی بھی پرکار سے توڑنا کچلنا چبانا یا پیسنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو بھوجن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور بینا بھوجن کے بھی لے سکتے ہیں پرنتو آپ ایک نشید سمیے پر جب میڈیسن کے لیتے ہیں تو میڈیسن کے گنواتتہ بڑھتی ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز یہ میڈیسن کیسے کارے کرتی ہے تو فرینڈز میں آپ کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیسو لوگ جو کنٹینٹ ہوتا ہے یعنی یہ جو مولیکیول ہوتا ہے یہ ایک بیٹا بلوکر ہوتا ہے جو اسپیسپیکلی ہارٹ پر کام کرتا ہے اس کے کاران ہارٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے ردے گتی ہوتی ہے اسے یہ کم کرتا ہے دھیما کرتا ہے جس کے کاران جو ردے ہوتا ہے وہ ادھک ایفیسینٹ ہوتا ہے پمپنگ کے لیے اور آل اوبر باڈی میں پراپرلی اور سیڈیولڈ بلڈ کو فلو کرتا ہے جس کے کاران آپ کو جو بلڈ پریسر ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے نارمل ہونے لگتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس سے جوڑی کچھ انے باتوں کے بارے میں تو چونکہ فرینڈز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب آپ اس میڈیسین کو لے رہے ہوتے ہیں اس سمیں آپ کو انیدہ پن یا ڈالنس ڈیجینیس ڈراؤجینیس کی کنڈیسن آ سکتی ہے اس لیے یہ ہے آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب آپ لیٹے ہوئے سے اٹھتے ہیں یا اٹھتے ہوئے سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو اس چیز کو دھیرے سے کرنا ہے اچانک سے آپ کا کھڑا ہونا یا اچانک سے لیٹے سے بیٹھ جانا اچانک سے اس کنڈیسن میں آپ کو برین میں جانے والے بلڈ کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آلٹر ہوتی ہے اور جس کے قرآن آپ کو چک کر آ سکتا ہے اب فرینڈز بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پرکار کے ڈائیبٹیز ہو رکھی ہے چاہے وہ ڈائیبٹیز ٹائپ 1 ہو چاہے ڈائیبٹیز ٹائپ 2 ہو تو آپ کو جو بلڈ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یعنی آپ کو جو بلڈ سگر کا لیول جو ہوتا ہے اس کو ریگولرلی چیک کرنا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ڈائکٹر سے بھی اس بارے میں پرامرز کرنا ہے اس میڈیسن کو لینے کے کچھ چمی بعد لگ بھگ لگ بھگ بی پی آپ کا ایک نارمل ٹون میں مینٹین ہونے لگتا ہے پرانتو اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن کو اچانک سے بند کر دیں اگر آپ اس میڈیسن کو سڈنلی یا اچانک سے بند کرتے ہیں تو بلڈ پریسر اچانک سے بڑھ سکتا ہے جس کے قارن آپ کو ہارٹ اٹیک یا برین سٹروک کا خطرہ بن سکتا ہے اور فرینڈز اس سے جڑے کچھ انے باتوں کو میں آپ کے ساتھ سیار کرتا ہوں جب آپ اس میڈیسن کو لے رہے ہو تو اس سمیں آپ کو الکوال کا سیون نہیں کرنا چاہیے نہ میڈیسن کے آگے نہ پیچھے یا نہ میڈیسن کے ساتھ میں کیونکہ فرینڈز یہ آپ کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے اگر آپ پریگنینسی میں ہیں یا بریسٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں ڈاکٹر سے اچت پرامرز کرنا چاہیے اس کے بعد ہی اس میڈیسن کو کنٹینیو کرنا چاہیے ڈرائیونگ موڈ کے لیے میڈیسن انسیف ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ڈلنیس دیجینیس اور ڈراؤجینیس کی سیمٹم آتے ہیں اور ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی انکار بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس میں مینٹل کنسنٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے کڈنی اور لیور سے جوڑی کسی بھی سمسطہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے آدھیک اچھا ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں اچت پرامرز کریں اس کے پاس جاتھی میڈیسن کا سیبن کریں اس سے جوڑی کچھ ان باتوں بارے میں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہاں پر کبھی کبھی لوگوں کے دورہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ جو میڈیسن ہوتی ہے یہ پیساپ کی ماترہ کو بڑھاتی ہے اور بڑھے ہوئے پانی کی ماترہ کو شریر سے باہر نکال کر بلڈ پریسر کو کارک کرتی ہے تو فرنس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈائیوریٹک یا موتروردھک میڈیسن نہیں ہے اور اس کا کچھ ایسا ورک نہیں ہوتا ہے کہ یہ شریر سے اترکت پانی کی ماترہ کو باہر نکال کر بڑھ پریسر کو نیانتریت کرتی ہے بلکہ یہ ایک بیٹا بلا کر ہے جو رہدہ کی جو کہنا چاہیے نروس سسٹم ہوتا ہے ہارٹ کا جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے جو سائنس آریکولم جو نوٹس بغیرہ ہوتے ہیں جس کے قارن یہ ہارٹ سکری ہوتا ہے اس کی جو سکریتہ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کرتی ہے جس کے قارن ہارٹ کی جو مانسپیسیاں ہوتی ہیں ہارٹ کی جو مسلس ہوتی ہیں انہیں ریلیکسیسن ملتا ہے انہیں آرام ملتا ہے اور پراپرلی ہارٹ جو ہوتا ہے آپ کا رہدہ جو ہوتا ہے وہ سانت روپ سے کارے کر پاتا ہے اور جس کے قارن بلڈ پریسر کم ہوتا ہے اب فرینڈز کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میڈیسین کو لینے کا سب سے اچھا سمیں کیا ہے تو فرینڈز اس چیز کو تو ڈاکٹر آپ کا سیٹ کرے گا کہ میڈیسین آپ کو صوبہ لینی ہے یا سام کو لینی ہے یا پھر میڈیسین کو دن میں دو بار لینا ہے یا ایک بار لینا ہے تو آپ اپنے چکچسک کے سلاحے کا آپ کو پالان کرنا چاہیے اس میڈیسین کو صوبہ یا سام کا بھی بھی لیا جا سکتا ہے عام طور پر پر دن ایک بار اس ڈوج کو نردھاریت کیا جاتا ہے پہلی اگر ٹیبلیٹ آپ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ جائے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پہلی خوراک جو میڈیسین بھی اس ٹیبلیٹ کی ہوتی ہے تو اس کو رات کے سمیں آپ لیں اس کے بعد یا آپ کو چکر وغیرہ نہیں آتا یا کوئی کامپلیگیشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ اس میڈیسین کو دی ٹائم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فرنس کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں اس میڈیسین کو ڈوج کو بھول جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو فرنس جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو آپ کو ترنت اس میڈیسین کو لے لینے چاہیے جتنا جلدی ہو سکے پرانتو اگر اگلا سمیں آ گیا ہو میڈیسین کو لینے کو تو ڈوج کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے اسی ستھیتی میں اور پرانے جو چھوٹے ہوئی ڈوج ہے اس کو میس کر کے اگلی کنٹینیو ڈوج کو لینا چاہیے اور فرنس کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ میں میڈیسین کو کافی سمیں سے لے رہا ہوں اور مجھے پراپرلی آرام کم ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ ہائی بلڈ پریسر کے لیے میڈیسین کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس میڈیسین کو لمبے سمیں تک لینا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میڈیسین کو لائف ٹائم لینا پڑ دیا ہے اس لیے آپ اس بارے میں ڈاکٹر سے پرامرس عوض سے کریں اس کے بعد ریگولر مونیٹرین کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کا سجیسٹ کر پائے گا کہ آپ کو اس میڈیسین کو ڈوج کو گھٹانا ہے یا میڈیسین کو لینے کو بند کرنا ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی باڈی کنڈیسن پر پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے اور اگر آپ کا بلڈ پریسر نارمل مینٹین ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ڈاکٹر نے میڈیسین کو بند کرنے کے ایڈوائز بھی کر دی ہے اس کے بعد بھی کم سے کم کم سے کم چھے مہینے تک آپ کو بلڈ پریسر کو ریگولرلی واج کرنا ہے ہر سپتہ ہے اور کسی بھی پرکار کا اگر فلکچویشن ہوتا ہے تو پھر سے میڈیسین کو اسٹارٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور فرینڈز کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بلڈ پریسر اگر بڑھا ہوا ہے اس کنڈیسن پر اگر ہم میڈیسین کو لے رہے ہیں تو کتنے سمیے کے اندر بلڈ پریسر کو کنٹرول کر سکتا ہے تو فرینڈز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میڈیسین کا جو 5MG کا ٹیبلیٹ ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کے اندر اپنا پربھاو دکھانا شروع کر دیتا ہے پرانتو اس کا جو پورا پربھاو ہوتا ہے وہ شروع ہونے میں آپ کو دو سے چھ سپتہ تک کا سمیں لگ سکتا ہے اگر آپ کو بلڈ پریسر میں کوئی پریورتن سمجھ میں نہیں آتا ہے یا میڈیسین کے ریگولر دو سے چھ سپتہ ہے یا آٹھ سپتہ ہے تک لینے کے بعد بلڈ پریسر کم نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرز کریں دوہ بدلنے کیا ہو سکتا بھی پڑ سکتی ہے اب فرینڈز بات کرتے ہیں کہ کوئی کوئی پوچھتا ہے کہ اگر میں پریگننسی پہ ہوں یا بریش پھیڈنگ کر آ رہی ہوں تو اس کنڈیسین پر میڈیسین کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے یہ جو مالیکیول ہوتا ہے یہ جو بھون ہوتا ہے یعنی جو نوزات سیسو ہوتا ہے یہ میڈیسین کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے یہ بھون اور نوزات سیسو دونوں کی اس سیتیوں پر ہانکارک پربھاؤ ڈال سکتا ہے اور پریگننسی کے ٹائم پر یعنی گربہ وستہ کی ڈیوریشن میں آپ کو کئی پرکار کی پرابلمز کر سکتا ہے آتا ہے آپ کو اچھ دوران آپ کو اس میڈیسین کا سیون نہیں کرنا چاہیے یا اگر آپ کے لیے بہت ہی آوستک ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے پرابلمز کریں اس کے بعد ہی میڈیسین کا سیون کریں اور فرینڈز اگر آوستکتا ہے ادھک کھرانک آپ اس میڈیسین کے لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا تو فرینڈز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چونکہ یہ ردے کی گتی کو کم کرتا ہے دھیما کرتا ہے اسے ریسیٹ کرتا ہے سانت کرتا ہے ردے کو اور اس کاران سے میڈیسین کی آدھک جو کھرانک ہوتی ہے وہاں آپ کے ردے کی گتی کو دھیما کر سکتا ہے آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے چکر آنے کی کنڈیسن پیدا کر سکتا ہے شریر میں کپ کپی پیدا کر سکتا ہے اور ایسی کنڈیسن سے بچنے کے لیے آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ ایسی کنڈیسن میں آپ کو ڈرائیونگ بلکل نہیں کرنا چاہیے اور ترنت ہسپیٹل جانا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرز کرنا چاہیے تو فرنس آج کے جو ویڈیو تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے فرنس تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح انفرمیٹیو ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہمارے چینل پر لگتار اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں آتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے اور نوٹیفکیشن کا بیل بھی پریس کریں گے تو کوئی بھی نوٹیفکیشن میس نہیں ہوگا اور کبھی بھی آپ ہمارے ویڈیوز کو میس نہیں کریں گے فرنس اس ویڈیو بس اتنا ہی کسی اچھے انٹرسنی ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک لئے گوڑ بائی آپ کا دن صوب ہو جائے ہند